اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل شی شاپ امید ہے جی سب خیر خیریت سے ہوں گیا چا جی آج اس والیوم کی انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نورے اور اس کا نام ہے رانیسا اور فیسٹیو انسٹرشٹ کولیکشن ہے لکجری کولیکشن ہے یہ اور کافی خوبصورت ہے اید کولیکشن ہے ایک تو چکن کاری اور اس کے اوپر سونے پہ سوہا گا ہے اس قدر زبردست اس کے ساتھ میں پیچز ہیں ڈبٹے کی امرویڈڈ لیسز ملیں گی اور ڈبٹے بھی اس کے لک لکجری ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ وان بائی وان میں اس کے شو کاری اس کے تقریباً آرٹ ڈیزائن ہے زیادہ ڈیزائن نہیں ہوتے لکجری کولیکشن کے ٹھیک ہے اور گنزا کے ڈبٹے ہیں یہ سب دیکھ لو یہ جیسے کرزما کی فیسٹیو کولیکشن آتی ہے اس سے ملتے جلتا ہی آپ کو یہ والیوم ملے گا اور بہترین خوبصورت یہ اس میں ڈرسز ہوں گے وان بائی وان شو کاری ہوں ٹھیک ہے دیکھتے جو اور ابھی صرف کیٹلوگ ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس ہوں خوبصورت باکس پیکنگ میں یہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے کلرز سب ہی بڑے خوبصورت اور ڈیسینٹ ہیں کام والے امبرویڈر ڈوبٹے ہیں یہ لیں جی یہ اس کا فائنل لاسٹ کوڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی پرائیس رینج بھی اکارڈنگ تو اس کی کافی اچھی ہے ٹھیک ہے ساتھ رہے وان بائی وان شو کروں گی لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ رہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بل آئیکن پریش کرنے اور تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے ر یہ بہترین بہترین جوڑے ہیں مس کرنے والے نہیں ہیں اچھا جی یہ کچھ پیکنگ ہے خوبصورت پینگ باکس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ان کا کارڈ ملے گا ٹھیک ہے جی پھر ایک اس میں کیٹلوک فل ملے گی ٹھیک ہے پھر جناب یہ اس کی پیکنگ کچھ اس طرح سے ہے سب سے پہلا جو میں نے کھولا ہے یہ ہے پلم شیٹ یہ لیں اگر تو آپ نے باکس چاہیے آپ کو باکس کے ساتھ کسی کو گفت شفٹ کرنا ہے پھر تو آپ نے جی اس کے آپ کو دلیوری بھی اپلائے ہوگی ل لیکن اگر آپ باکس لگے تو پھر آپ کو اس پر دلیوری بھی ہم فری کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا کہ کافی ہیوی جوڑے ہیں اور اقارڈنگ ٹو لون کے فیسٹیف کلیکشن ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہو گیا اچھا جی اب میں اس کے سارے ایکسپلور نہیں کروں گی کیا 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 چیزیں جو سمجھے گی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اچھا جی ایک اس کا یہ پیس ہے یہ دیکھ لو اس کو میں صرف سائیڈ پہ کر دوں پھر میں دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے اچھا یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ اس کا کون سا کوڈ ہے آہ یہ والا اس کا جو یہ پپلش سا شیٹ تھا نا اس میں یہ والا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا لائٹ آ رہا ہے لیکن بیسکلی کلر یہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا میرے خیال میں اس کا کچھ سینٹر پینل ٹائپ کو چیز ہے یہ نیکلین ٹائپ ہے ٹھیک ہے فل شفلی ورک ہے خوبصورت ہی برویڈری اس پہ ہوئی ہوئی ہے خوبصورت ترین ایک چیز ہم جس کو کہتے ہیں نا یہ وہ ہے اچھا جی پھر اس کے بعد یہ بھی کچھ اس کا پلین دیا وہ میرے خیال میں انہوں نے ساتھ میں انہر بھی دیا ہوئے ٹراؤزر کے ساتھ انہر بھی آپ کو ملے گا اچھا جی پھر اس کے بعد اچھا جی یہ ایک بڑی خوبصورت سی لیس دی ہوئی ہے اب یہ لیس کہاں لگے گی یہ آپ اس کی آپ تود ایک سپلور کرو گئے یہ کافی اچھی خوبصورت شیٹل لیس ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک اس کے ساتھ پیچ دیا ہوئے اچھا پھر اس کے ساتھ اورگنزا یہ اورگنزا کیونکہ اس میں کچھ چیزیں اورگنزا میں ہیں کچھ چیزیں جو انسی ہیں وہ لون میں ملیں گی یہ یہ بھی ایک کافی بڑا سارا پیچ دیا ہوئے ٹھیک ہے چکنکاری کے ساتھ پھر اورگنزا کا ایک اور پیچ آ گیا یہ دیکھ لو میرے خیال میں یہ فرنٹ اینڈ بیک کا ہوگا کیونکہ سیم ہے دونوں کا یہ چیز ٹھیک ہے جی اچھا اب چیز چیک کرو اور جو ہے نا کیا خوبصورت چیز ہے یہ جی ایک اورگنزا کا ایک اور پٹی آ گئی اب یہ والی جو پٹی ہے نا یہ لون میں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لو کس قدر نفیس اور باریک امرویڈری اتنی ڈیٹیلنگ ہے اس میں کہ اکانٹ امیجن کی کتنا خوبصورت اس میں کام کیا ہوا ہے اچھا جی اب جو چیز دیکھنے والی ہے نا وہ اس کا ڈپٹا ٹھیک ہے پہلے تو دیکھو یہ ڈپٹے کے پلو اورگنزا کی ہیں فل امرویڈری ٹھیک ہے فل اس پر ٹھیک امرویڈری ہوئی ہے ج کیوں کہ میں نے بیک سائیڈ سے پکڑا ہوا اس کا فرنٹ چیک کرو کس قدر شائن ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بارڈرز ہیں پھر اوپر سے کافی چوڑا ہے تقریباً بیس انچ کا تو ہوگا بارڈر اور اس کا جو سینٹر ہے نا ڈپٹے کا وہ اورگنزا جکارڈ میں ہے ٹھیک ہے یہ لیں جی یہ اس کے سینٹر میں لگے گا یہ چیز ٹھیک ہے جی یہ اس کے سارے سوٹ کی ڈیٹیلنگ تھی یہ میں نے دکھا دی ہے اس کے میرے خیال میں جو کچھ پیچے چیز اورگنزا کے اس کے سلیوز کے تھے اس کا فرنٹ کا ایک پیچ تھا آپ چاہے تو وہ بیک پہ لگا لو فرنٹ پہ پیچ آئے گا اور اوپر جو سب سے پہلے میں نے دکھا تھا نیک لائن وہ لگے گی یہ دیکھ لو یہ اس کے ڈپٹے کی ڈیٹیلنگ آگئی ٹھیک ہے یہ جو ابھی ایک لون میں جو میں نے دکھایا تھا وہ اس کی ٹراؤزر پہ بیسیکلی لگے گا ٹھیک ہے اب یہ فل ڈیٹیلنگ میں نے دکھا دی اس میں سادہ کپڑا بھی اتنا کہ آپ اس میں انر بھی ساتھ اس کا بناوا سکتے ہو اس کی بیک پلین ہوگی ٹھیک ہے چلو یہ میں نے دکھا دیا نیکسٹ آرٹیکل دکھا رہی ہیں اچھا نیکسٹ آرٹیکل جو کھول رہی ہوں نا وہ ہے اس کا مین پوسٹر کا یہ دیکھ لو دیکھے باکس میں نے سائیڈ پہ کر دی ہے اس کا اس کا دکھاتے ہو اس میں کیا کیا پرائیس کیا ہے اس کی لنا اب اس کی پرائیس ہے آٹھ ہزار دو سو پچاس کرتے ہیں دلیوری فری ہوگی ویڈاوٹ باکس ایسیو ٹیک باکس تو پھر آپ کو ساڑھے تین س دلیوری پہ کرنا پڑھیں گی باکس ایسیو ٹو مچ ہے ٹیک ہے وہ آپ کو اگر آپ نے لائک کسی کو گرفت شفت دینا ہے نا تو پھر آپ کو باکس لے لو ساتھ میں لیکن 350 آپ کو ایکسٹرا پہ کرنا پڑھیں گے اچھا یہ دیکھ لو یہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے لیس ٹیک ہے یہ لیس ہے یہ لیس ہے اورگنزا نہیں ہے ارسل لائکا شٹل ہیوی لیس اچھا پھر اس کے بعد ایک گیس کے ساتھ اورگنزا کا پیچ ہے ٹیک ہے کام چیک کرو نیٹنیس اس کی چیک کرو کس قدر جو خوبصورت ہے وہ کہتے ہیں جتنا گھڑ ڈالوں کے اتنا میٹھا ہوتا ہے ٹیک ہے چیزیں تو آتی رہتی ہیں لو پرائس میں بھی کافی اچھی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن بعد پھر وہ تھوڑا سا کوالٹی کے ہو جاتی ہے نا یہ پریمیم لون ہے اچھا یہ جی میرے خیال میں اس کی بیک سائیڈ ہو گئی اور پھر اس میں ایک اور یہ شٹل لیس ٹائپ کش دی ہوئی ہے ٹیک ہے اس ہارڈ یہ آپ اس کو اس کو سٹیم کروا کے پریس کرو گے تو یہ بڑی اچھی فٹ لگ جائے گی یہ میرے خی لون کا پیچ ہے اب اس میں وہی میں بتا رہی ہے نا کچھ لون کے پیچ ہیں کچھ اور گنزا کے پیچ ہیں سارے ملے جلے ہو گئے اچھا پھر اس کے ساتھ یہ جو ہے نا ٹراؤزر ہو گیا اور اس کا میں یہ دکھا دوں میرے خیال میں یہ سلیوز ہیں اس کے جی یہ سلیوز ہیں افکوس مسترڈ گولڈن شیڈا اور اس قدر خوبصورت شیڈا ہے نا لش والا قدر ہے ٹیک ہے جی یہ چیک کر لوں یہ اس کے سلیوز ہو گئے اور اس کی جو فرنٹ ہے وہ دیکھنے والا ہے فل فل چکن کری ہے بہت مزے کی چیز ہے پیاری چیز ہے چھوڑنے والا نہیں اگر یہ پیس سلوان ہے نا تو مست لے لو اور یہ اتنا بڑا فرنٹ دیا ہوئے کہ آپ اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ کرواؤ ایشورٹ بنواؤ اس کی ایون آپ وہ بھی بنواؤ سکتے فروک بھی ٹیک ہے اتنا اس میں کپڑا ہے کہ یہ سائیڈ سے ایکسٹرہ نکل جائے گا کیونکہ سم ٹائم شوک ہوتے ہیں نا کہ بچیوں کے بھی ساتھ میں کچھ اس طرح سے ملیں تو آپ اس کے ساتھ لیں کپڑا ایکسٹرہ لے کے کچ اچھی سی اپنی بچیوں کی بھی ڈیزائننگ کروا سکتے ہو ٹیک ہے یہ جی یہ ہو گیا پرنٹ اس کا اچھا آپ جو دوبٹا ہے نا وہ دیکھنے والا ہے دوبٹا چیک کرو یہ جی اورگنزا پیور اورگنزا کا دوبٹا ہے ہے بھی جکارڈ میں اور اتنا پیارا دوبٹا ہے نا یہ جسٹ واو والی چیز ہے یہ یہ اس کی سائیڈ پر بورڈر بہنا ہوئے ہیں بیچ میں یہ اس میں گولڈن سلور گولڈن دونوں ہی اس میں شیڈ مکس آ رہے ہیں نا پنی آ رہی ہے پھر اس طرح یہ سارا ڈیجیٹل پرنٹ میں ہے اورگنزا میں لکر دس یہ سنٹر سے پھر اس طرح پلین بھی ہے خوبصورت چیز ہے اور یہ تو چلیں دوبٹا ہے نا دوبٹے کے فور سائٹ پر لگانے کے لیے انہوں نے یہ چوڑے چوڑے بورڈرز بھی دے دی ہیں کہ یار آپ اس کے اوپر یہ لگواؤ اور اس کو اس کو مزید خوبصورت بنوال ہو آٹھ ہزار دو سو پچاس میں آپ اسے وٹس اپ پر بک کرو گے اور ڈلیوری فری ہوگی ویڈ داؤٹ باکس اس کے لیے آپ کو ایکسٹر چارجز پی کرنا پڑیں گی یہ اس کی فائنل لک ہے اچھا جی اگلا جو دکھا رہیوں نا وہ ہے مرون میں ریڈش مرون شیڈ ہے یہ رہا اس کا باکس جو کہ میں کر رہی ہوں اس سائٹ پر تب ہی اس میں فل باکس پیکنگ کے ساتھ ہیں کوئی بھی جوانس ہے اس کے باکس کے بغیر نہیں ہے بٹ یہ آپ کی چوائیس ہوگی اگر آپ لینا چاہو تو وہ آپ کو باکس کے ساتھ بھی ہم بھیجوا دیں گے اچھا جی آپ ذرا چیک کرو اس میں بھی شٹل لیس ہے ٹھیک ہے ایک یہ شٹل لیس دی ہوئی ہے اچھی والی اور پھر اس میں یہ اورگنزا کا پیچ اور کافی براڈ اس کا چونس ہے نا یہ چیز ٹھیک ہے یہ اس میں چکن کاری تھرڈ ورگ سارا کچھ ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا اچھا اس میں انہوں نے کچھ اورگنزا یہ ایکسٹرا کپڑا بھی دیا ہوا ہے یہ اب یہ کہیں ڈیزائننگ کے لیے میں بھی یوز ہوا ہوگا اس لیے دیا ہوا ہے اب ایک ایک ایلیمنٹ کو انہوں نے سامنے رکھ کے کیا اچھا جی یہ اس کا ہوفلی ٹراؤزر ہوگا پلین میں اچھا پھر اس کے بعد یہ چیز اچھا یہ والا اس کا ایک اور پیچ آگیا اورگنزا کا یہ اس طرح یہ ان کی ایسے کارونگ ان کی جتنی ڈیٹیلنگ ہے ان کو اسی ڈیٹیلنگ کے ساتھ سٹیچ کروایا جائے نا تو یہ بہت خوبصورا سٹیچ ہوتے ہیں اگر آپ اس کا شفلی ورگ کی صرف چیک کرونا تو دیکھو کس قدر خوبصورت ہوا ہوا ہے اچھا یہ ہو گیا اب مزے کی چیز ہے اس میں پھر یہ میرے خیال میں کپڑا زیادہ دیا ہوا یہ بیکنڈ سلیوز ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو سلیوز ہیں نا یہ پلین ہے اس کے آگے یہ جو موٹیف کہہ رہی ہوں سوری وہ لگا ہوئے ہیں پیچ لگا ہوئے ہیں اچھا اس کا جو فرنٹ ہے نا آپ انہوں نے دیکھو کہ اس قدر مختلف کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر پنی ورگ سارا کر دیا ہے ٹھیک ہے پنی ور کے یہ سارا اس میں یہ چیز لگی اور اس کے نیچے بارٹر لگے گا اور گینزا کا یہ والا جو ابھی سب سے پہلے میں نے چوڑا لگوایا اب دکھایا تھا وہ والا پھر اس کے نیچے لیس لگے گی اور اس کے لکے بدل جائے گی ٹھیک ہے مطبع اس تنی ریٹیلنگ میں ایک چیز کیوں جو دوبتا ہے نا آپ دوبتا دیکھو دوبتا کس قدر خوبصورت ہے چنری پرنٹ اور چنری پرنٹ کے ساتھ کیا جی ایمبروائیٹری جسٹ واو یہ چیز یہ دیکھیں میں ہمیشہ کپڑا الٹا ہی پکڑتی ہوں یہ دیکھو ابھی اس میں یہ ساری اس کی ڈیٹیلنگ ہے اور تقریباً بارڈر بنے ہوئے اٹھارہ انیس انچ کے بارڈر بنے ہوئے اور بیچ میں ریڈ والا جو اس کا یہ سارا پارٹ ہے یہ سارا چنری ہوئے ہیں کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ حسین سوٹ ہے یہ بہت زبرد ہے اس نے جسٹ آٹھ ہزار دو سو پچاس میں آپ کو ملے گا بڑے سے بڑا برینڈ جونس ہے یہ یارہ یارہ ہزار میں تقریباً اس طرح کی چیز بنا کے سیل کرتے لیکن کوالٹی وائز یہ بہت سپرگ ہے اور اتنی اچھی پرائیس رینجو کہ چھوڑنے والی نہیں ہے چلو نیکسٹ آرٹیکل سو کر اچھا جی نیکسٹ آرٹیکل شو کر رہی ہوں یہ ہے بلیک ٹھیک ہے اور یہ کتنا اس میں کچھ باکس میں نے جی کر دی ہے سائٹ پہ اچھ اچھا ابھی اس میں ایک پیچ جناب یہ رہا ٹھیک ہے شفلی ورک ہے اس میں زبردس لیک بیوٹی آل ٹائم فیورٹ سبکا اب باقی اس کی ڈیٹیلنگ چیک کر آ دوں یہ لو یہ ایک اس میں پلین ہے ٹھیک ہے اب اس کے پہلے ہی ایک اورگنزا پیچ دیکھ لو یہ اس لائک کا جیسے وہ سندھی نہیں ہوتا میرے خیال میں سندھی یا بلوچی ٹانکا ہوتا ہے کچھ اس طرح کا یہ دیکھو بڑا ترڈیشنل سا بنا ہو یہ ایک اورگنزا کا پیچ ہو گیا اور جو کہ اس کے میرے خیال میں سلیوز کے آگے لگے گا اچھا اب یہ لون کا پیچ ہے فل شفلی میں اتنا مزے کا یہ سارا لون کا پیچ دیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا اچھا جی پھر اس کے بعد جناب یہ ہے اس کی شٹل لیس ٹھیک ہے جو کہ اس کے میرے خیال میں فرنٹ پہ لگے گی میں نے اس کا نکالا ہوئی یہ رہا ٹھیک ہے یہ اس کی یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہاں جی یہ اس کے فرنٹ پہ کچھ آگئی یہ اتنی بڑی جو لیس ہے یہ والی یہ ڈپٹے کے فور سائٹ پہ لگنے والی یہ ساری لیس ہیں ٹھیک ہے اور نظر آ رہا ہوگا آپ کے اس کو ڈپٹے پہ لگی ہوئی ہے اب نیک لائن دیکھ لو یہ بلکل یہ بڑا ترڈیشنل سا سوٹ بنے گا وہ بہت خوبصورت لگے گا پینک اور پستاشو گرین امرویڈری ہے بلاک کے اوپر یہ جی اس کی نیک لائن ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے ساتھ یہ میرے خیال میں ٹراؤزر آگ پھر ایک یہ بھی پیچ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا بھی اس کا فرنٹ دکھا دوں اتنا سارا کچھ ہو گیا سارا کچھ دیا ابھی اس میں یہ بھی رہ گیا یہ لیں یہ ایک اور پیچ نکلایا ہے لون پہ یہ ہے یہ سارا شفلی بڑک ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جی فرنٹ اس کا دیکھ لو یہ یہ اس کا پینل ہے بسیکلی ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو دیکھو یہ جو میں نے ایک لمبے لمبے وہ لون کی یہ پیچز دکھایا ہے نا یہ والی یہ سینٹر میں لیکن ہے لگیں گے ٹھیک ہے اور یہ سائٹ پہ یہ والے پینلز اس کے لگیں گے بسیکلی یہ سٹچ ہو کہ بہت خوبصورت بنے گا یہ چیز یہ پینلز ایسے لگیں گے اور یہ سینٹر میں یہ چیز لگے گی پھر اس کے اوپر امرویڈری لگے گی یہ اتنا خوبصورت سٹچ ہوگا کہ ابھی تو اس کا میں نے دوبتہ نہیں لکھایا دوبتہ چیک کرو پیور شفون کا دوبتہ ہے اور اس میں کام میں ایک چیز دکھانا چاہ رہی ہوں کہ نیتنیس اس کی چیک کرو اور اس کا سارا چیک کرو انہوں نے پیور شفون پہ ٹھیک ہے نیچے اورگینزا اٹیش کروایا یہ اب آپ کی اپنی چوائیس ہے ٹھیک ہے یہ ہر کسٹمر کی اپنی چوائیس ہوتی ہے آپ چاہے تو اس اورگینزا کو سارے اورگینزا کو رموف کروا دو لیکن انہوں نے کام دیکھو کیا کی ہے شفون پہ اپلک ورکہ کس قدر خوبصورت کام کی ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور بڑی یونیک سی چیز ہے ٹھیک ہے یہ میں دکھا دوں پیچھے تھے یہ اس کو سارا اورگینزا لگا ہوگا اگر آپ اس کی میکنگ کروا ہوگے تو اس میں سمپل یہ ہوگا کہ آپ اسی کو اورگینزا کو ایسے ہی رہنے دو ٹھیک ہے پائیدار رہے گا آپ کا ڈوبٹا اور فور سائٹ پہ جو اس کی میں نے لحظ دکھائی ہے وہ لگوالو لیکن اگر آپ ٹریلر سے بولو کہ اس کو جو ان سے سائٹ سے کٹ کر کے رموف کر دے ٹھیک ہے وہ اس کی فینشنگ کر دے گا اس میں سے سارا ارام سے اورگینزا رموف ہو جائے گا اور ڈوبٹے کا یہ لک رہی ٹھیک ہے جی آٹھ ہزار دو سو پچاس میں اتنا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ بہت 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 آرٹیکل ہیں سو دون فیسر چلیں جی نیکس آرٹیکل سو کریں اچھا جی نیکس آرٹیکل جو ہے یہ پینک اینڈ پسٹیشو گرین کا کامبینیشن ہے ٹھیک ہے یہ بھی بڑی ڈیفرنٹ ایک ایک آرٹیکل پہ یقین کریں ایک سے دوسرا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ لیں جی میں باک سائٹ پہ کریں اور اس کی میں ڈیٹیلنگ سو کریں اچھا اب یہ جی اس کا ایک پیچ آگیا ٹھیک ہے اس میں تلوک بھی ہے سلور کلر کا اور یہ سارا پینک پہ اور گینزا پہ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جی اس کا ٹراؤزر ہے سارا لائننگ میں ہے اور فائٹ کریمی کلر کا بڑا ڈیفرنٹ سو لگ رہا ہے اچھا پھر اس کا دبتہ بھی بڑا زبردس لگ رہا ہے میں نے کھولا نہیں لیکن میں دیکھ رہی ہوں بہت اچھی چیز لگ رہی ہے پینک ٹھیک ہے اس کی میرے خیال میں یہ بیک ہوگی اچھا جی پھر اس کے ساتھ یہ کیا ہے یہ جی اس کے دبتے کے میرے خیال میں پلو پہ جو انسا ہے نا یہ ایمبرویڈر پیچ لگیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر ایک پیچ یہ بھی آگیا سیم اسی طرح کا یہ بھی لگے گا آف فائٹ پہ ہے یہ سارے میرے خیال میں دبتے کی اسیسریز ہیں اس کی اچھا یہ بھی کچھ ہے یہ کیا ہے یہ بھی دبتے گئے یہ نیچے بورڈرز لگے ہوئے یہ دیکھ لو یہ کرمسن میں بھی ایسے آئے تھے نا یہ بھی انہوں نے بھی بنائے ہیں یہ آپ الگ سے جو انسا ہے نا اس کے اٹیچ کروا ہو گئے اچھا یہ سارے میرے خیال میں دبتے گئی تھے اور اس کے ساتھ یہ کافی زیادہ بڑی جو انسا یہ شٹل لیس دی ہوئی ہے پنگ کلر کی ٹھیک ہے یہ دیکھ لو یہ ہو گئی پھر اس کے ساتھ جناب ایک یہ بھی بورڈر آ گیا ٹھیک ہے یہ بھی کافی اچھا امروڈرز میں ہے اور اچھا یار یہ بھی کہیں لگا ہوئے یہ بھی کوئی موٹیوز ہیں اب آئی ڈانٹ انڈرسٹینڈ یہ اس کے کیسے لگے ہوئے ہیں یہ کچھ اس طرح چار موٹیوز یہ ہوئے ہیں اور گینزا پہ یہ مجھے اب ساری اس کی پکچر کو ایکسپلور کرنا پڑے گا کہاں کہاں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات ہیں شاید آٹھ ہیں چار پانچ چھ سات سات ہیں ساری ٹھیک ہے یہ بھی ہیں اور میرے خیال میں اس کے یہ دبتے میں انہوں نے کچھ ایجیسٹمنٹ کی ہوئی ہے دبتہ اس کا بنا ہوا ہے اور وہ بھی بڑا خوبصورت سا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے؟ دبتہ اس کا بہت پیارا بنا ہوا ہے یہ سارے جو ہے نا یہ لگیں گے ایسی بیچ میں پلو بنا ہوا ہے میرے خیال میں سینٹر بارڈ ہے دبتے کے یہ سینٹر میں لگے گا ایسی کٹ ہو کے نہیں لگیں گا اور یہ پینک فالا جو ہے نا یہ بارڈر یہاں پہ لگے گا جو میں نے آگے دکھایا تھا ٹھیک ہے یہ سارے ہی دبتے کی ہیں اچھا چلو دبتہ تو اتنا لمبا جوڑا کام لے گیا چلو پینک اس کا آگے فرنٹ دکھا رہی ہوں اور جو کہ بڑا ہی پیار ہی دبتہ لگے گا ہے اس کے لیے ہی دبتہ لگے گا سیٹھا رہے ہیں بہت پیارا کیوں اسے ہینڈ ورک ہی ہوگا ہے اچھا ایک دو کاروینگ ہو گئی پھر یہ جی اس میں پرل ورک ہوا ہے یہ سارا ہینڈ ورک ہے دیکھو ڈائمنٹیز لگی ہیں پرل ورک ہوا ہے سارا نیک لائن پہ دیکھ لو ٹھیک ہے یہ ساری ڈائمنٹیز اور پرل ورک سارا کچھ اس پر ہاتھ سے یہ لگا ہوئے اور یہ ساری اس کی کام آلی نیک لائن ہے بہتہ خوبصورا سوپ ل لگ رہا ہے یہ چیز چیک کریں اور دامن سے چیک کریں اچھا بارڈرز لگے ہوئے ہیں جو یہ لیس ہے نا یہ اس کے فرنٹ پر لگی ہوئی ہے اور یہ جو پہلے میں نے وہ پلو دکھایا تھا نا لیس بھی لگی ہوئی ہے اور وہ جو بارڈرز ہے اور گنزا والے وہ لگیں گے تو اس کی لیندھا انکریز ہوگی یہ لانگ لیندھ میں ہی اچھے لگے گا یہ دوسری طرف لگے گا آف وائٹ والا جو اس کا پورشن تھا وہ یہاں سے کٹھو کے یا سینٹر میں لگا تھا اس میں ڈوری برک ہوا ہوا ہے سیلور اینڈ گولڈن کلر کی ڈوری بر کے اورگنزا کا یہ ڈپٹ ہے آٹھ ہزار دو سو پچاس میں ملے گا ڈبردست ہے ایسے جی نیکسٹ آرٹیکل جو ہے یہ لائے لکے ان پر ٹائم زیادہ لگے کہ وہ ڈیٹیلنگ میں ساری دکھا رہی ہوں اس لیے پھر بعد میں کوئی مجھے انڈرسٹینڈنگ نہ ہو آپ کہیں کہ یہ سمجھ ہی نہیں آیا بتایا ہی نہیں تھا آپ نے اس میں اچھے جی باکس میں نے اس کا سائٹ پہ کر دی ہے اور یہ بھی بڑا خوبصورت ہے یہ لیں جی یہ اس کا ٹراؤزر ہو گیا لائلک میں ٹراؤزر میں نے دکھا دیا ہے اب اس کے پارٹ ذرا گننے شروع کرتے ہیں کتنے ہیں یہ بنے گا میرے خیال میں کچھ ایلائن ٹائپ میں بھی بنوا سکتے ہو فروک میں بھی بنوا سکتے ہو کیونکہ اس میں یہ فروک بھی بنا ہوا یہ دیکھ لو ٹیک ہے یہ فروک بھی بن سکتا ہے اور انہوں نے دیا سارا کچھ اس طرح اور ایلائن بھی بن سکتا ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو فروک پہنتی نہیں ہوں تو مجھے تو یہ بر باڈی ہے ٹھیک ہے یہ باڈی الگ سے سپر جوائنٹ ہوگی پھر اس میں انہوں نے یہ بیک سائیڈ دی ہے ٹھیک ہے یہ بیک ہے اس کی اور یہ کچھ چکن کاری ہے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھ لو اور یہ کپڑا مجھے زیادہ لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کی ساتھ سلیوز بھی ہوں گے کیونکہ ادھر تو یہ سلیو لیس ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ اسی طرح کے سلیوز لگ رہے ہیں ہاں جی اچھا پھر میں نے یہ دو چیز یہ ایک یہ اس کے میں نے باڈی دکھا دی بیک دکھا دی اچھا یہ پھر کچھ جو ہے اس میں انہوں نے دیوئی ایسے لائننگز یہ میرے خیال میں اگر فروگ بنانا ہوگا تو اس پہ آپ اٹیچ کروا سکتے ہو کافی ساری ایک چھ ساتھ آٹھ نو ہیں یہ پھر اس کے بعد جناب یہ ایک لون ابھی سارا کچھ لون پہ ہی آ رہا ہے یہ ایک لون پہ بڑا خوبصورت سا پیچ ہے اس میں سیکونس ورک بھی ہے اس میں زری بھی ہے اس میں سلور کلر کی زری یوز ہوئ یہ پھر اس میں جناب یہ کیا ہے یہ بھی کچھ دیا ہوا یہ میرے خیال میں سلیوز آگئے ہیں کیونکہ وہ اس میں نہیں ہوں گے سلیوز یہ سلیوز کا ہی پورشن لگ رہا ہے یہ لیں ٹھیک ہے سیکونس ہے بیچ میں ساتھ میں چکن کاری ہے بہت پیاری چیز بنی ہوئی ہے یہ بھی اچھا جی ابھی اس کے بارڈر یہ بھی اس میں کچھ سپٹرٹ کپڑا ایک چیز دیا ہوا یہ اب سارا کچھ لگاؤ گے نا اب یہ جو چیز ہے نا یہ لو اس ٹوٹلی ٹوٹلی امبرویڈڈ اور یہ پھر پورے گھیر کی ہے کافی اچھا بڑا گھیر آپ اس کا فروک کا بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی بڑا گھیر ہے اس کا ہونے دو گستو ہوگا یہ اس کا کام ہے بسکلی ٹھیک ہے اورگینزا کا یہ پیچ ہے یہ بارڈر پہ لگے گا اگر نہیں بنوانا تو انہوں نے بیک اینڈ فرنٹ پہ بھی لگایا ہوا یہ لیکن ہے کافی سارا اچھا پھر اس کا جو فرنٹ ہے نا وہ دیکھ لوں اب جو میں دکھانے لگیوں نا یہ ہے کلیاں ٹھیک ہے آپ فرنٹ بنوا ہوگے نا تو دو کلیاں جو پھائنٹ کر کے بھی آرام سے آپ کی بن جائیں گی یہ انہوں نے دی ہی ہیں کتنی کلیاں ایک دو تین چار پانچ پانچ ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس کا نیچے سے ایسے بڑا دامن شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں چکن کاری بھی ہو یار چکن کاری بھلا فروک اس قدر خوبصور لگے گا اوپر جاتے جاتے یہ اس کی جون سے شورٹ ہو جائے گی اگر آپ نے شورٹ بن مانی ہے تو شورٹ میں انہوں نے کیا سے کیا ہوا ہے انہوں نے دو سے تین لگوائی ہیں تین لگائی ہیں ٹھیک ہے تین لگا کے اے ل لائن شورٹ بنائی ہو یار رام سے شورٹ اے لائن بن جائے گی اور بڑی خوبصورت بنے گی اور اگر آپ نے لائک فروک بن مانا ہے تو یہ دیکھو بیک تو انہوں نے دی ہوئی ہے ساری یہ سارے اس کی کلیاں جوڑ کے اور وہ پٹیاں پر لگا کے اتنی خوبصورت اس کی فینشنگ آئے گی نا کہ افرین بہت خوبصورت چیز ہے چلو جی یہ تو میں نے فروک کی ساری ڈیٹیلز بتا جی نا آپ دوپٹا دیکھ لو دوپٹا بھی کڑھائی بھلا اورگنزا آج کل اس کی اتنی ن مانڈ اورگنزا دوپٹے کی آئی ہوئی ہے نا کہ مات پوچھو ییلو اس کے پلو بنے ہوئے یہ ایمبروئیڈ ٹھیک ہے یہ چیز کاروین کروا کے آپ اس کو ایسے بنا سکتے ہیں اور یہ اس کا جونس ہے لائلک کلر میں ہی گری اینڈ لائلک کلر کا سارا جونس ہے ایمبروئیڈ آ ساری اورگنزا کا دوپٹا ہے 8250 روپیز میں آپ اسے وٹسپ پر بک کروا ہوگے اچھا جی نیکسٹ آرٹیکل دکھا رہی ہوں یہ ہے بلو اور سکائی بلو سے شیئر بھی جلا گ اس کا باکس ہم کرتے ہیں سائیڈ پر اچھا جی یہ اس میں ایک جو ہے وہ سوری یا شیٹل لیس ٹھیک ہے شیٹل لیس آگئی کہاں لگی ہوئی یہ ڈبٹے پر لگی ہوئی اس کے ڈبٹے کے بورڈرز پر اچھا پھر اس میں نہ یہ کوئی پارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ بھی کچھ انہوں نے لگانے کے لیے دیا ہوا ہے سوری اس کے سلیوز میں یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سلیوز میں لگنے کے لیے آگیا اچھا جی پھر اب یہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ جناب ایک تو پیور شیفون کا ڈبٹتا ہے اور اتنا امرویڈڈ ہے کہ مت پوچھو پھر یہ اس کا ٹراؤزر ہو گیا جو لوگ سوفٹ کلر پسند کرتے ہیں ان کے لیے بہترین ہے اور اس کا پیچ چیک کرو اس کا کام چیک کرو کتنا خوبصورت ہے یار اور گنزا کا پیچ ہے یہ ٹھیک ہے فل شفلی ورک ہوا ہوا ہے خوبصورت چیز بنی ہوئی ہے فرنٹ پہ لگے گا اچھا پھر اس کے بعد جناب ایک یہ پیچ آگیا ٹھیک ہے اور گنزا کا یہ بھی اچھا جی اس کے بعد یہ لون میں ہے ٹھیک ہے یہ لون کا بارڈر یہاں پہ لگا ہوئے یہ چیز ٹھیک ہے جی پھر اس میں ایک یہ بھی بڑی انہوں نے لیس کوئی دی ہوئی ہے یہ کہاں لگے گی یہ اس کے سلیوز میں لگے گی یہ شٹل ایس ہے ٹھیک ہے یہ ایسے بن جائے گی وہ دیکھو اوپر لگی ہوئی ہے نا وہ چیز اچھا پھر انہوں نے جناب او واو یہ نیکلائن بھی بڑا خوبصورت سا ہے دیا ہوا ہے اور یہ ہے بھی دیکھ لو ٹھیک ہے اس میں ڈائمنٹیز اور پرلز لگے ہوئے ہیں بڑا لش قسم کا یہ اس کی نیکلائن آگئی اچھا پھر یہ میرے خال میں اس کی بیک سائیڈ ہے پلین ہے اور یہ رہا ہے اس کا فرنڈ باقی سارا فل ایمبرویڈری کے ساتھ چکن کاری ہے لش لش تو ایک سے ایک بڑھ کے سوٹ ہے مطبع یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس میں یہ والا سوٹ تھوڑا سا نہیں ٹھیک ہے یا اوکے ہے یا کچھ اس طرح سارے ہی اس میں خوبصورت ہیں اچھا اب دوبتہ ذرا چیک کرو پیور شفون کا دوبتہ ہے کام اس کا چیک کرو بہت خوبصورت ہے اور اس میں کہیں کہیں یہ شیشہ اوریجنل شیشہ بھی لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ چیز بورڈرز پہ زیادہ لگا ہوا کاروینگ کروا کہ آپ اس کو بڑا خوبصورت سا بنا سکتے ہو دوبتہ کی قوالیٹی آسم ہے ایٹھ تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ اٹھ فٹی روپیز میں آپ اسے بک کروا گئے وٹسپ پہ ڈلیوری فری ہوگی ویڈاؤٹ باکس ایس یو وانٹ باکس تو ٹھری فٹی روپیز ایکسرا چارج ہیے جائیں گے اچھا جی نیکسٹ آرٹیکل لاس ٹیبل کی ہے ایٹھ ڈیزائنز ہے اس میں ٹھیک ہے لاس ٹیبل اچھا جی یہ اس کا ٹراؤزر ہو گیا اور یہ جی ہے اس پہ کروس ٹیچ پہ بنا ہوا سارا اس پہ کام دیکھو یہ چیز ٹھیک ایمبرویڈری ہے اس کی کروس ٹیچ کا یہ سارا کام ہے یہ اورگنزا کی پیچ ہے اور تقریباً ٹو یارڈ کا یہ پیچ ہے اچھا پھر اس کے بعد جناب یہ کچھ ہے کہ انہوں نے پٹی سی دی ہوئی ہے لون کی چکن کاری کی ہو جو میرے اندازے کے مطابق اس کے سلیوز میں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ سلیوز میں اٹیچ ہوگی کیونکہ سلیوز کے بھی دو تین پورشنز ہیں اس میں یہ اس کی جی بیک سائیڈ ہو گئی یہ دیکھ لو اورگنزا اس کے سلیوز میں نا اورگنزا پلین لگا ہوا کوئی بھی کمپنی نہیں دیتی ایسے سپرٹ سپرٹ ہر شیز نا اور یہ جناب اس کے بورڈر آ گیا ٹھیک ہے جو کہ اس کی اس میں لگا ہوا ہے شوٹلیس ٹھیک ہے یہ ایک بورڈر آ گیا اچھا جی پھر اس میں یہ کیا ہے یہ اس کے میرے خیال میں کچھ سلیوز ٹائپ ہے یہ بھی سلیوز ہیں اس میں بھی چکن کاری شفلی ور سلیوز ہوا ہوا ہے بورنگ ورٹ ہوا ہوا ہے یہ ہو گیا اور جناب پھر اس میں یہ رہا ہے اچھا وہ جو سب سے پہلے میں نے اس طرح کا دکھایا تھا وہ میرے خیال میں اس کے یہاں پہ لگے گا یہ چیز برسلیس میں بھی آ رہا ہے نا تو یہ اس کے ہاں جی لیکن اس میں تو یہ بھی اس میں بھی لگا ہوا پتہ نہیں وہ کہاں لگے گا سلی اس کے یہ یہاں لگے گا یہ ٹراؤزر پہ بھی لگا ہوا گا اتنے سارے پیچے سے بندہ دیکھ کے کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس میں بھی آ رہا ہے اس میں سلیوز سے بھی آ رہا ہے یہ اس کے ٹراؤزر میں بھی آ رہا ہے اس کے ٹراؤزر میں لگے گا وہ ایک 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 لان کا اتنا سا پیچھ چکھایا تھا نا وہ بھالا اچھا جی اب یار یہ چیک کرو کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کا یہ ساری نیکلائن ہے ٹھیک ہے دو سوٹی کی اس میں یہ ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے ٹھیک ہے اس میں ستاری بھی لگے ہوئی ہے پرل بھی لگے ہوئے ٹھیک ہے بڑا پرل بھی لگا ہوئے یہ پورا اوپر تک یہ ایسے ہی کام ہوئے ٹھیک ہے جی چلیں خوبصورت چیز بنی ہوئی ہے اچھا اب اس کا ڈبٹا ہے اس کا بڑا ہی خوبصورت ہے بہت ہی بہت ہی خوبصورت ترین چیز ہے یہ لو جی یہ فل وہ ترڈیشنل پہلے ایک آتے ہوتے تھے نا ڈبٹے بلکل ٹوٹلی ترڈیشنل بنایا ہوئے ٹھیک ہے یہ اس کے ٹو سائٹ پہ بورڈر ہے اور پورے ڈبٹا پیور شفون کا ڈبٹا ہے اور پورا ڈبٹا اس طرح کام سے بھرا ہوا ہے اگر آپ اس کو یہاں پہ دیکھو ہوں تو یہ اس کی لکہ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی ایٹھاؤزن ٹو ہنڈرڈ اینڈ فٹی روپیز میں آپ اسے بھی وٹسپ پہ بک کروا ہوگے اچھا جی بکنگ کیسے کروانی ہے سیمپل آپ نے سکرین چھوٹ لینا ہے سکرین چھوٹ لے کے وٹسپ پہ آ جانے ٹھیک ہے اویلیبلیٹی پہ انشاءاللہ ہم آپ کو کیش آن بلیوری پہ جون سے آپ پارسل ڈسپیچ کریں گے آپ کے جہاں پہ بھی آپ رہتے ہو وہاں پر ٹھیک ہے اور تین سے چار دن لگتے ہیں پارسل مل جاتے ہیں بلکہ سمٹم اس سے پہلے بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ